آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں کئی بڑے نام انتخابی دور سے باہر ہو گئے ہیں زیادہ ترکو الیکشن کے لیے اتنا اہل قرار دے دیا گیا جبکہ کئی نے آخری وقت پر اپنے کاغذاتیں نامزد نہیں باپس لے گئے ہیں تفصیلات اس ریپورٹ میں عام انتخابات کے نیغاد میں ایک ماہ سے بھی کمرسہ رہ گیا لیکن اب کی بار سیاست کے کئی بڑے کھلاڑی انتخابی دور سے باہر ہو گئے کئی نے اپنے کاغذات نامزد کی واپس لے لیے سابق افاقی وزیر تعلیم اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما شفقت محمود جنہوں نے لاہور کے حلقہ نے ایک سو تیس اور پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی ایک سو ستر سے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کرائے تھے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت بھی مل گئی تھی لیکن انہوں نے دونوں حلقوں سے اپنے کاغذات واپس لے لیے انہوں نے انتخابات سے دستبرداری کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا تحریک انصاف چھوڑ کر اس تحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے والے فروخ حبیب نے بھی الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کر دیا فروخ حبیب نے نے ایک سو ایک فیصل آباد، نے ایک سو دو فیصل آباد، پی پی ایک سو چودہ اور پی پی ایک سو پندرہ فیصل آباد سے کاغذات نامزد کی جمع کرائے تھے دوسری طرف بات کریں دوہزار چوبیس کے الیکشن میں انتخابات سے آؤٹ ہونے والے سیاستدانوں کی تو ان میں سب سے بڑا نام بانی تحریک انصاف کا ہے جو لاہور کے حلقہ اینے ایک سو بائیس اور اینے نواسی میاں والی سے امیدوار تھے لیکن انہیں نہ اہل قرار دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف کے آزم سواتی کے انہیں پندرہ مان سہرہ سے کاغذات مسترد ہو گئے مراد سعید، حماد ازہر، اجاز چوہدری بھی اب کی بار الیکشن نہیں لٹ سکیں گے تحریک انصاف کے سادر پر ویز لاہی اور ان کے بیٹے مان اس لاہی کو بھی انتخابات کے لیے نہ اہل قرار دے دیا گیا ہے فواد چوہدری اور ان کی اہلیہ حبا فواد بھی بنک اکاؤنٹس اور غیر ملکی دورے چھپانے پر نہ اہل قرار دے گیا ہے